بسم اللہ الرحمن الرحیم میں وزیراعظم پاکستان کی حصوصی ہدایت پہ بلوچستان کے موسم سے متاثرین کی دارسی کے لیے یہاں پہنچی ہوں اور وزیراعظم پاکستان جن کا دل بلوچستان کے ساتھ دھڑکتا ہے اور جو ہمیشہ بلوچستان کو ایک ترقی آفتہ خوشحال اور پاکستان کا قدرتی وسائل سے مالا مال صوبہ سمجھتے ہوئے اس کو پاکستان کی ترقی میں ایک قلیدی پارٹنر کے طور پہ ماون کے طور پہ اور اپنے وجود کے ایک اہم حصے کے طور پہ دیکھتے ہیں اور بلوچستان کی ترقی کو وہ ہمیشہ پاکستان کی ترقی کے ساتھ جھوڑتے ہیں اور اس میں کوئی شاک نہیں کہ بلوچستان کی ہی ترقی سے پاکستان کی ترقی وبستہ ہے اب یہ جو حالیہ بارشی ہے برباری ہے اس نے جو قیمتی جانے اس کی نظر ہوئی ہیں بے شمار ہمارے بھائی اور بینے بچے زخمی ہوئے ہیں اور پھر کم وسائل کی وجہ سے باروقت وہ ریلیف دستیاب نہیں تھا جس کے لیے انڈی ایم اے کو نیشنل ڈیزاسٹر منیجمنٹ آتھارٹی کو متحرک کیا گیا اور انڈی ایم اے کی باروقت کاروائیوں سے ایک تو انسانی جانوں کو بچانے میں مدد ملی دوسرا زخمیوں کو بہتر سہولتیں فراہم کرنے میں انڈی ایم اے نے صوبائی حکومت کے ساتھ مل کے قلیتی کردار ادا کیا انڈی ایم اے نے جو پرائیم منسٹر آف پاکستان کی ہدایت پہ یہاں پیکیج اناؤنس کیا ہے ایک تو اس حوالے سے آج صوبائی حکومت کے ساتھ مل کے عمل درامت کے حوالے سے اس کو حتمی شکل دی جائے گی جو جن لوگوں کے گھر گرے ہیں جو زخمی ہیں اور پھر جہاں انفرسٹرکچر کی تباہی ہوئی ہے اس کی بحالی کے لیے چیرمن انڈی ایم اے کی جو اس سیکٹر میں کمیٹمنٹس ہیں اس کو ہم آگے بڑھانے کے لیے آج صوبائی حکومت کی باقی ضروریات کا یادہ کریں گے اور میں چونکہ فرس ٹائم اس زمینداری کے بعد بلوچستان آئی ہوں تو میرا جو پیارا میڈیا ہے اس کے مسائل کو سننے گا بھی مجھے موقع ملے گا اور حصوصاً کوئٹا پریس کلاب کے اندر ہمارے جو میڈیا ورکرز ہیں ان کے ساتھ بھی ایک اچھا سیشن ہوگا اور آپ سب کے لیے بلوچستان میں رہنے والوں کے لیے جو ایک ہی پیغام میں لے کر آئی ہوں کہ وزیر اعظم پاکستان ڈیووس میں ہے اور وہاں آپ نے دیکھا کہ کل ان کی ایک انتہائی ملاقات ہوئی صدر ٹرمپ سے اور صدر ٹرمپ کے ساتھ ہونے والی ملاقات میں ایک دفعہ پھر صدر ٹرمپ کا پاکستان اور ہندوستان کے درمیان سالسی کا کردار ادا کرنے کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنا اس بات کی غماسی کرتا ہے اشارہ کرتا ہے کہ مسئلہ کشمیر کے حوالے سے وزیر اعظم پاکستان نے دنیا کو جس طرح جگایا ہے ان کے ضمیر کو جنجوڑا ہے تو صدر ٹرمپ کا یہ الفاظ بار بار دورانہ ہماری کامیاب سفارتکاری کی طرف اہم پیش رفت ہے اور یہ اس بات کی بھی نشاندہی کرتا ہے کہ دنیا اس حقیقت سے اگاہ ہو چکی ہے کہ مسئلہ کشمیر جو ہے یہ تصفیہ طلب ایک متنازہ مسئلہ ہے اور عالمی محاذ پہ اس کو حل کرنے کے لیے دائلاغ کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے اور جو مظلوم کشمیری ہیں ہندوستان نے جبر سے طاقت سے ریاستی دہشت گردی سے ان کی آواز کو جس طرح سے دبایا ہوا ہے وزیر اعظم پاکستان ان کشمیریوں کی آواز بن کے بین القوامی فورمز پہ ان کا مقدمہ لڑ رہے ہیں اور آپ نے دیکھا کہ اس میٹنگ میں جو دو طرفہ تعلقات کے حوالے سے ایک نئی جہت اور نئی آپ نے دیکھا کمیٹمنٹ کہ اب پرائیم میریسٹر آف پاکستان دنیا میں جس سے مل رہے ہیں کسی سے امداد کی بات نہیں ہم کر رہے ہیں کسی سے ہم ٹریڈ کے علاوہ ایڈ پہ مبنی منصوبیں ڈسکس نہیں کر رہے ہیں ایڈ ہمارا ٹارگٹ نہیں ٹریڈ ہمارا ٹارگٹ ہے اور دنیا کے جن جن رہنماؤں سے ان کی ملاقاتیں ہوئیں وہ پاکستان کا درخشان روشن پورا منچیرہ جو ہے دنیا کو دکھانے میں مسروف عمل ہے تو میں آپ کا جو یہاں میڈیا کا رول ہے میں آپ کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتی ہوں کہ بلوچستان کے اندر مشکل ترین حالات میں میڈیا نے جس طرح اپنا رول ادا کیا ہے اپنی جانوں کو ہتھیلی پہ رکھ کے آپ نے اس صوبے میں امن کی شما کو روشن کرنے کے لیے جو اپنے خون سے دیے جلائے ہیں ہم اسے قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور انشاءاللہ کال پریس کلب میں تفصیل سے ہماری پریس کانفرنس ہوگی اور باقی باتیں ماں ہوں گی بہت شکریہ